اسلام علیکم سرات مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں آج تین جنوری دوہزار بیس ہے آج کی صبح کا آغاز ایک حدیث پاک کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے صحیح بغھاری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے آئیے اب ہم نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ ترین خبروں پر سعودی سیول ایوییشن نے تمام فضائی کمپنیوں کو تاقید کی ہے کہ جس ملک کے بھی شہری کے پاس شنجن ویزا ہوا اسے سعودی عرب آنے کی اب اجازت ہے اس لیے تمام قومی فضائی کمپنیاں اس کی لازمی پبندی کریں یہ فیشلہ شنجن ویزا رکھنے والے ہر شہری اس کا تعلق چاہے کسی بھی ملک سے ہو اس پر لاغو ہوگا ایسے افراد جن پر شنجن ویزا ہوگا وہ سعودی عرب بہ آسانی آ سکیں گے ان افراد کو دو شرائط کی پبندی لازمی کرنی ہوگی پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے پاس جو ویزا ہوگا وہ سعودی پہنچنے پر ویلڈ ہو یعنی وہ ختم نہ ہوا ہو اور سعودیہ میں قیام کے دوران بھی وہ ویلڈ ہی رہے یعنی ختم نہ ہو یعنی ایکسپائری کی جانب نہ جائے اور نہ ہی ایکسپائر ہونے والا ہو دوسری شرط یہ ہے کہ کہ وہ تمام افراد جو کسی بھی شنجن کنٹری کا ویزا لیتے ہیں وہ ایک دفعہ وہاں پر سے ایگزٹ ہو کر اپنے ملکوں میں لازمی واپس گئے ہوں یعنی ان کے پاس یہ شنجن ویزا دوسری دفعہ ایشو کیا ہوا ہو ان تمام شرائط پر پورا اترنے والے افراد مملکت کے ائرپورٹ پر جیسی آئیں گے انہیں فوری طور پر ویزا ایشو کر دیا جائے گا اور وہ اپنے اسی شنجن ویزے کی میاد کے اندر یعنی کہ اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مملکت سے نکل جانا ان کے لیے بہتر ہے کیونکہ اگر وہ ان قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کے خلاف سزا اور جرمانہ ہو سکتا ہے مکہ تلمکرمہ سے خبر آئی ہے کہ مکہ کے علاقے الحسنہ سے ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو ڈاکٹر ظاہر ہو کر لوگوں کا علاج کرتا تھا اس شخص کا تعلق پاکستان سے ہے اور چھاپے کے دوران اس کے گھر سے بہت ساری عدویات اور میڈیکل آلات بھی برامد ہوئے ہیں یہ شخص ایسی ٹیکنیشن کے ویزے پر آیا تھا اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ڈاکٹر بن کر لوگوں کا علاج کرتا تھا اطلاع ملنے پر بلدیا کی مخصوص معلوماتی ٹیم نے اس شخص کی نگرانی شروع کر دی تاکہ مکمل اور ٹھو ثبوت کے ساتھ اس کو گرفتار کیا جا سکے اس ڈاکٹر کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب لوگ اس سے علاج کرانے اس کے گھر پر موجود تھے اس کے گھر نمہ کلینک سے عدویات انجیکشنز میڈیکل آلات اور ڈریپس کی بوتلیں برامد ہوئی ہیں دونوں بھائیوں کو گرفتار کر کے تفتیشی ادارے کے حوالے کر دیا گیا ہے جہاں تفتیش کے بعد چلان عدالت میں پیش کیا جائے گا دوستو یاد رہے گزشتہ دو سالوں سے مملکت میں اکامہ قوانین پر کافی زیادہ سختی سے عمل درامت کیا جا رہا ہے غیر ملکی ملازمین جس پیشے پر سعودی عرب میں آتے ہیں وہ اسی پیشے پر کام کریں یا اکامہ میں پیشہ تبدیل کروا کر دوسرا پیشہ اختیار کریں اکامہ قوارین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر قرون شکنی کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں پر بیس ہزار ریال تک کا جرمانہ بھی آئد ہو رہا ہے ایسے افراد کے خلاف وزارت محند نے سخت ایکشن لینا شروع کر دیا ہے اور غیر ملکی ملازم جو اسے کام فرام کرتے ہیں مقامی شہری دونوں پر ہی جرمانہ آئد کیا جا رہا ہے اس لیے ان حالات میں بہتر یہی ہے کہ غیر ملکی سعودی عرب کے جو بھی قوانین غیر ملکیوں کے لیے ہیں ان پر عمل کریں اور کسی بھی حالت میں قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے ورنہ انہیں قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے جدہ یونیورسٹی نے علامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ تدریس ریسرچ اور علمی تحقیقات کی دوسری زبان سعودی عرب میں چینی مقرر کر دی گئی ہے چین کے ساتھ سعودی عرب کے دوستانہ تعلقات کو مستحکم بنانے کے لیے چینی زبان کو سعودی نساب میں شامل کر دیا گیا ہے یہ فیصلہ محمد بن سلمان جو کہ والی اہد ہیں ان کے تاریخی دورے چین کے موقع پر کیا گیا تھا ترقی آفتہ ممالک اپنے طلبہ کو چینی زبان سکھانے کی ترقیب دینے لگے ہیں چینی زبان سکھنے کے پروگرام کی فنڈنگ چین کرے گا اور اسی طرح سے چینی زبان سکھنے والے تمام سعودی شہریوں کو پچاس ہزار ملازمتیں آنے والے دنوں میں دی جا رہی ہیں پولیس نے جالی اکامے فروخت کرنے والے غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا ہے اس گروہ کے قبضے سے جالی اکامے برامت ہوئے ہیں یہ گرفتار افراد سوڈانی ہیں جو انتہائی مہارت سے اکاموں میں جالسازی کرتے تھے انہوں نے جالی اکامے فروخت کرنے کا دھندہ شروع کیا ہوا تھا پولیس کو ریپورٹ ملی تھی کہ ایک گروہ ریاد میں جالی اکاموں کو فروخت کرنے میں ملوث پایا گیا ہے پولیس نے مکمل تحقیقات کے بعد ان کی نشاندی کی پھر مہارت سے انہیں گرفتار کیا ہے اور انہیں مزید تفتیش کے لیے پبلک پروسکوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے تمام غیر ملکی افراد ایسے گروہوں کے جو کہ اس طرح کی جالسازی کرتے ہیں کسی صورت میں ان سے روابط نہ رکھیں کیونکہ ایک جرم کے بعد دوسرا جرم اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے بیشا کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ ٹریفک خلاف ورزیوں کو ریکارڈ کرنے والے ساہر کیمرے کو ایک شخص نے آگ لگا دی سیکیورٹی ادارے اس شخص کو تلاس کر رہے ہیں یہ واقعہ بیشا العولہ ہائیوے پر پیش آیا ہے متعلقہ ادارے کے کنٹرول روم کو بہت دیر تک جب کسی چلان کی معلومات مصول نہیں ہوئی تو اہلکاروں نے وہاں جا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ساہر کیمرے کو کسی نے آگ لگا دی ہے اس شخص کی تلاس جاری ہے ماہرین موسمیات نے توقع ظاہر کی ہے کہ دوہزار بیس کی پہلی بارش سعودی دارالحکومت ریاد میں ہفتے کی رات اور ہفتے کی صبح گرد چمک کے ساتھ ہوگی ان کا مزید کہنا ہے کہ ہفتے کی رات ریاد میں تیز ہوائیں چلیں گی شمالی علاقوں میں سردی کی نئی لہر آئے گی اور پھر گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی جو اتوار تک جاری رہے گی اگلے تیرہ دن شدید سردی کے ہوں گے پیر سے سخت سردی کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت مائنس میں چلا جائے گا اسی موسمی تبدیلی کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے تمام غیر ملکے اور سعودی شریعوں سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا ہے کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے